ان کے لب رنگی کی نتھا بڑے تھی کہ جس نے رمضان کے مہینے میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا یہ جائز ہے یا نا جائز ہے تو ہم بستری بیوی کے ساتھ رمضان کے حالت میں جائز ہے اور اس میں ریایت اتنی ہے کہ ہم بستری کے بعد اگر یہ کامرات میں کیا جا رہا ہے تو وضو کرنے کے بعد سو جائیں اور غسل پر قادر ہیں تو غسل کر لے ورنہ یہ کہ اس حالت میں وضو کر کے سو جائیں صبح سہری وغیرہ کرنے کے بعد نماز کے قضا ہونے سے پہلے غسل کرنے کا حکم ہے لہٰذا اس صورت میں اگر کوئی ناپاکی کے حالت میں سہری کھا کے روزہ رکھے گا تو روزہ اس کا بھی درست ہو جائے گا اور نماز کے ناپاکی ہی کے تعلق سے ایک سوال اور بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی کو احتلام ہو جائے یا کوئی شخص رات میں احتلام ہوا اور وہ سہری میں ناپاک ہے تو اس صورت میں وہ روزہ رکھے گا یا نہیں رکھے گا تو ناپاک آدمی بھی اس صورت میں روزہ رکھے گا اور اس کو غسل کا حکم بھی دیا جائے گا اس کا روزہ بھی دروست ہو جائے گا اور بالفرض اگر کسی نے روزہ رکھا اور اس نے غسل کیا ہی نہیں ہے نماز کو چھوڑ دیا اور صبح آٹھ نو دس بے اگر اس نے غسل کیا تو اس صورت میں بھی روزہ تو ہو جائے گا مگر یہ کہ نماز چھوڑنے یا نماز کو قضا کرنے کا گناہ اس کے سر پہ رہے گا تو اس لیے بہتر یہ کہ سہری میں اٹھ کے نہ لیا جائے غسل کر لے جائے اور اس کے بعد سہری کی جائے مگر اگر وقت کی اتنی گنجائش نہیں ہے کہ سہری کریں گے یا غسل کریں گے دو میں سے ایک کام ہو سکتا تو بہتر یہ ہے کہ پہلے سہری کی جائے اور اس کے بعد غسل کر لیے